پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوریہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کانہا کوقب دری یوقد من شجرت مبارکہ مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربی یہ وہی کل کی آیت ہے جو ہم لوگ پچھلے دو دنوں سے پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی اللہ رب العالمین جن لوگوں کو چاہتا ہے انہی لوگوں کو ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اللہ تعالی ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا جو شوق رکھتا ہے جذبہ رکھتا ہے کہ نہیں مجھے حق بات سمجھنا ہے ہاں مجھے حق بات پہچاننا ہے مجھے حق کی طرف رہنمائی چاہیے اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں لوگ بدعاتوں پر بدعاتے کرتے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں چیک کرلوں کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں جب ایک انسان مارکٹ جاتا ہے تو وہ بازار جا کر کے اگر وہ ایک ٹماٹر بھی خریدنا چاہے تو وہ دس مرتبہ اس کو پلٹ کر کے دیکھتا ہے آگے پیچھے ہر ٹماٹر جب وہ اٹھاتا ہے یا آپ پھل لے لیجئے سیپ اگر لینے جاتے ہیں تو مارکٹ میں دس مرتبہ اس کو چیک کرتا ہے آدمی کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے کئی سے خراب تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے ان ساری چیزوں میں تو ہم دیکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں یہ ہے کہ بس جہاں سے مل گیا لے لو ہاں کوئی تحقیق کا جذبہ نہیں کوئی یہ دیکھنے کا ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کیا کر رہا ہو کیا نہیں کر رہا ہو صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو انسان اعمال میں تو چھوڑی ہے دین میں تو چھوڑی ہے دنیاوی معاملات میں بھی اگر بزنس وغیرہ کرتا ہے وہ تو اس میں بھی کبھی اس سے توفیق نہیں ہوتی کہ بھئی میں ایک مردبہ پوچھ لوں کہ بھئی یہ کام حلال ہے یا حرام ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ہے نہیں بس جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا کر رہے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین سے ہدایت حاصل کریں یا اپنے اعمال کو صحیح کریں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے باقی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہدایت دینے کی جس کو ضرورت ہی نہیں ہے جو اس مانتا ہی نہیں ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارے آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے بیان فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحمہ شجنتم من الرحمان فقال اللہ من وصلہ کی وصلتوہو ومن قطعہ کی قطعتوہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے پس جو کوئی اسے اپنے ساتھ جوڑتا ہے رحم کو تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو اپنے ساتھ جڑ لیتا ہے اور جو اس رحم کو کاٹتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو کاٹتا ہے تو صلح رحمی یہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو اللہ رب العالمین نہیں کہا کہ جو شخص صلح رحمی کو ملاتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی صلح رحمی کرتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص صلح رحمی کرتا ہے یعنی رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود رحم سے پوچھا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا رحم نے کہا اللہ رب العالمین کیوں نہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت کی یعنی کچھ عجیب نہیں ہے کہ تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتوں کو توڑ لو یعنی رشتوں کو توڑنا یہ ایک عظیم گناہ ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے رشتوں کو جوڑنے والے بنیں توڑنے والے نہیں سامنے والا کتنا بھی ظلم کرے نا آپ برداشت کرو آپ برداشت کرو اللہ کے لیے کیونکہ ہمارے سارے معاملات نہ ایک مومن کے اللہ کے لیے ہوتے ایک دوسرے سے تو آپ کتنا بھی سامنے والا تکلیف دے پریشان کرے آپ اس سے قطع تعلق مت کرو اس سے قطع سلام نہ کرو آپ سلام کرتے رہو اس کو سلام کرو ملاقات کرو جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت تک ملاقات کرو یہ صحیح طریقہ ہے ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑے گا جو رشتوں سے دور بھاگے گا اللہ رب العالمین اس شخص کو توڑ دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے والا کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں